نظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ مونجی کی نرسری اگر بیمار ہو رہی ہے یا اس کے اوپر سپریہ کا اثر ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے یہ خاص طور پر یہ وستی اور جنوبی پنجاب کی جو خوشک طریقے سے جو نرسری لگتی ہے گندم کے بعد گندم کے کھیت میں لگ جائے یا کسی ڈرائی قسم کے کھیت میں نرسری لگ جائے تو اس کو سیڈلنگ بلائٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے پیچز کی صورت میں وہ پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ایک مہینے کے بعد یہ پیچز کی صورت میں پیلی ہونا شروع ہوئی ہے بیمار ہونا شروع ہوئی ہے تو اسے جلدہ جلد منتقل کر دیا جاگر اگر نئے کھیت میں جا کے یہ تقریباً ٹھیک ہو جاتی ہے تو اگر چھوٹی سٹیک کے اوپر ہی اگر پندرہ سولان دن کی نرسری ہے خاص طور پر یہ سولان پانویں اور وہ کسان باسمتی ہے یہ سابدار ہے یہ تو لیٹ کاشت کی جاتی ہیں اگر ان کی نرسری بیمار ہو رہی ہے تو زنک اور یوریا ملاکے آپ ڈال دیں بیتر ہو جائے گی اگر معاملہ زیادہ سویر ہے آپ سمجھ دیں کہ کافی پورا کھیت ہی پیلا ہو رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہ چونکہ سیڈلنگ بلائٹ ہے فنگل ڈیزیز ہے تو بلکہ بیکٹیریل ڈیز ہے یہ تو چیمپین جو ہے نا کپر ہائیڈرو اکسائیڈ یہ آپ اس کے اوپر جا پھر اگر ہو کہ چیمپین جو ہے نا یہ آپ سپرے کریں یہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے شاید یہ مائکرون نیٹرینٹ میں سے کپر کی یا زنک کی مائکرون نیٹرینٹ کی کمی ہے کام از کام ہیڈلینڈ ملٹی آپ سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے چیمپین تو کافی مہنگی ہے ہیڈلینڈ ملٹی جو ہے نا یہ صرف مائکرون نیٹرینٹ ہے یعنی کہ کافی سستی پروڈکٹ ہے تو یہ آپ سپرے کر دیں تو کافی اتک ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی وجہ سے کوئی سپرے کی ہم نے جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے سوانگ کی اس میں اٹسیڈیاں ڈیلا وغیرہ تھا تو اس کے اوپر بینسل فران بلاس بیسپری بیکسوڈیوم یعنی پیرانکس وڈیوم وینسٹا وغیرہ سپرے ہوئی ہے اور اس سے یہ متاثر ہو جاتی ہے تو پھر اسے اسے بھال کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے اوپرہ امائنو ایسڈ کا سپرے کیا جائے یا یا کوئی نا کوئی انٹی سٹریس یا نا وہ اس میں افراد کرنا یا نا وہ بہتر رہ جاتا ہے